حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلا شتن یحبہم اللہ ویضحکوئی ریہن ویستبشرو بہن تین خوش نصیب ایسے ہیں اللہ حضور جلال ان سے محبت نہیں کرتے ہیں اور ان تینوں کو دے کر مسکراتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ایک نکتہ ذہن میں بٹھائیے جس شخص کو دے کر اللہ مسکراتے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے جس شخص کو دے کر اللہ حضور جلال تبسم فرمائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے وہ کون ستین لوگ ہیں اِذَنْ کَشَفَتْ فِيَّةٌ قَاتَلْ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلْ وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَحُوا اللہ اللہ وَيَكْفِي ایسا انسان جو میدان جہاد میں اترتا ہے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں انظروا الى عبدی میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ جس نے اپنی جان کو میرے لیے پیش کر دیا لڑتا ہے کیسے لڑتا ہے اللہ حضور جلال کے لیے لڑتا ہے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے یا تو قتل ہو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے یا اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیکھو دوسرا انسان جس کو اللہ حضور جلال دیکھ کے مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ حضور جلال فرشتوں سے کہتے ہیں اندرو الى عبدی کیف صبر علی نفس اس میرے بندے کو دیکھو فرشتوں فرشتے دیکھ رہے ہیں اس بندے کو فرشتے دیکھیں لگ جاتے ہیں کیسے دیکھو وَاللَّتِ لَهُ اِمْرَأَةٌ حَسْنَا اس کی آرَت اس کی بی بی کتنی خوبصورت ہے وَفِرَاشٌ لَيِّن اس کا بستر کتنا ملائم ہے حَسَن کتنا خوبصورت ہے فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ نہ اس نے بستر کی پرواہ کی نہ اس نے بی بی کی پرواہ کی يَذَرُ شَهْوَتَهُ فَيَذْكُرُنِ وَيُنَاجِنِ اس نے دونوں کی پرواہ نہیں کی اور میرے ساتھ مناجات کرنے کو اس نے محبوب جانا واللہ حضر جلال ساتھ فرماتے ہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ یہ ہوگی صدقہ جاریہ کی نیت سے میڈیو کو شیئر کریں دس سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں اپنے پیغمبر کی زبان سے اگر یہ چاہتا تو سویا رہتا اس کو کس نے اٹھایا ہے اس نے کیوں چھوڑی ہے اپنی یہ بستر کو اور اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑا اس نے اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ اس سے پیار بھی کرتے ہیں دیکھ کے مسکراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں گویا کہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے اور تیسرا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یکونو فی سفر ایک شخص سفر کر رہا ہے وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ ساتھ ایک جانے والا گروہ بھی ہے اور اکٹھے جا رہے ہیں لیکن ہوا کیا سفر کرتے کرتے فَسَهِرُوا وَنَاصِبُوا جاگتے جاگتے تھک گئے سُمَّهَجَعُوا سارے لوگ سہری کے وقت لیٹ جاتے ہیں فَقَامَ مِنَ السَّحْرِ فِي سَرَّا اَوْدَرَّا سارے کا سارا قافلہ سو گیا یہ اکیلہ وضو کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سفر اس نے بھی کیا تھکاوٹ اس کو بھی ہے لیکن یہ خوشی میں اور تکلیف میں ہر دو حالتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو دیکھ کے بھی مسکراتے ہیں اور اللہ جلال اس کو دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے